بہت سے لوگ جو بیت اللہ کے حج اور عمرہ ادا کرنے کا شوق رکھتے ہیں اور اس کے لئے زادہ رہا اور سواری نہیں رکھتے لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنی وسیع رحمت سے ان لوگوں کے لئے اور دیگر کے لئے ایسے آسان عمال مشروع کی ہیں جو کہ سواب میں حج اور عمرے کے برابر ہیں ان میں سے ہے کہ جس نے فجر کی نماز جماعت سے ادا کی پھر طروع آفتاب تک بیٹھا اللہ کا ذکر کرتا رہا پھر دو رکعت نماز ادا کر دی تو اس کے لئے پورے حج اور عمرے کا ثواب ہے پورا 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 اور جس نے گھر سے وضو کیا پھر مسجد قبہ آیا پھر اس نے اس میں نماز پڑھی تو اسے عمرے کا ثواب دیا جائے گا عمرہ رمضان میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کرنے کے برابر ہے اور جو گھر سے وضو کر کے فرض نماز کے لئے نکلا اس کا ثواب احرام پہنے حاجی کی طرح ہے اور جو چاش کی نماز کے لئے نکلا اور اسے نکالنے کے لئے کھڑا کرنے کے لئے اس کے علاوہ کچھ اور نہیں تھا تو اسے عمرے کا ثواب دیا جائے گا اور جس نے کسی کے لئے حج کا بندوبست کیا یا اس کے پیچھ اس کے گھروانوں کا خیال رکھا اس کے لئے اس جتنا ہی ثواب ہے بغیر کسی ثواب کے نقصان کے اور ان عمال سے جو حج اور عمرے کے برابر ہیں جن کو کرنے سے کوئی آجز نہیں آ سکتا سبحان اللہ الحمدراللہ اکبر ہر نماز کے بعد تیتیس بات پڑھنا ابو حریر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ فقراء صحابہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور انہوں نے کہا امیر لوگ پیسے والے لے کے بلند درجات اور ہمیشہ کی نعمتوں کو وہ نماز پڑھتے ہیں جیسے ہم نماز پڑھتے ہیں اور روزہ رکھتے ہیں جیسے ہم روزہ رکھتے ہیں ان کے پاس زیادہ پیسے ہیں جن سے وہ حج عمرہ اور جہاد کرتے ہیں اور صدقہ کرتے ہیں آپ نے فرمایا کیا میں تمہیں نہ بتاؤں جس سے تم آگے بڑھ جانے والوں کے ثواب کو پا لوگے اور بعد میں آنے والے بھی تمہارے عجر کو نہیں پا سکیں گے اور تم ان سے بہتر ہوگے جو تمہارے درمیان میں ہیں سوائے جو اس پر عمل کر گئے سبحان اللہ الحمدراللہ اور اللہ اکبر ہر نماز کے بعد تیتیس بار اور یہ اللہ تعالی کا فضل ہے جسے چاہے اللہ تعالی اپنا فضل عظیم دیتے ہیں